تو یہ اسلامی سال اسلامی مہینے اور مفسرین نے لکھا ہے بلکہ فوقہہ نے مفسرین تو تفسیر کرتے ہیں مسائل فوقہہ بتاتے ہیں فوقہہ نے لکھا ہے کہ اسلامی مہینے جن کو کمری مہینے کہا جاتا ہے شمسی مہینے بھی ہیں جنوری فروری مار یہ شمسی مہینے ہیں اور ہر ملک کے تقریبا مختلف ممالک میں مختلف ہوتے ہیں ایران کے اندر اور مہینے ہیں ہمارے اور ہیں اسلامی مہینوں کو کمری مہینے بھی کہا جاتا ہے اسلامی مہینے بھی کہا جاتا ہے ہجری مہینے بھی کہا جاتا ہے تو فوقہہ کا یہ قول ہے مشہور کہ اسلامی ہجری مہینوں کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے یعنی ان کا یاد رکھنا ضروری ہے اگر پوری امت ہی ان پر معاملات کو ختم کر دے اور گھول جائے تو پوری امت گناہگار ہوگی اور عموماً لوگوں کو یاد نہیں ہوتے جنوری فروری یاد ہوتے ہیں اسلامی مہینے یاد نہیں ہوتے ہیں مہینے بعض دفعہ یاد ہوتے ہیں سال کا پتہ نہیں ہوتا کہ یار کون سا سال چل رہا ہے اسلامی چودہ سو تنتالیسے چوالیسے بیالیسے پنتالیسے کون سا چل رہا ہے تو اسلامی مہینوں کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے اور اسلامی سال کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے اچھا اب یہ اسلامی مہینے چالو ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ترتیب سیٹ ہو گئی ان کی اور حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں بھی اب یہ مہینے تو تیہ ہو گئے لیکن سال کا نظام نہیں بنا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کیس آیا اور کیس میں مہینے کا پتہ تھا کہ بھی فلا مہینے کے اندر یہ کیس ہے مثلا ربیع الاول ہے یا سفر ہے سال کا پتہ نہیں تھا کہ یہ سال کونسا تھا پچھلے سال کا ہے اس سے پچھلے سال کا ہے اس سے پچھلے سال کا ہے سال کا تعین نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے پہلے مہینے تو متعین تھے سال متعین نہیں تھے سن متعین نہیں تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورہ بلائی صحابہ اکرام کو بلائی بھئے آئیں مشورہ کرتے ہیں تو سب نے مشورہ دیا کسی نے مشورہ دیا کہ جو سن عیسوی ہے جو دو ہزار بائیس اب چل رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ وفات سے ہے تو اسی طرح انبیاء کی ولادت اور وفات سے چونکہ کئی سن ہیں سال ہیں تو ہم بھی ایسا نہ کریں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے اسلامی سال شروع کر دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے شروع کر دیں کسی نے کہا فتح مکہ سے شروع کر دیں کسی نے کوئی رائے دی کسی نے کوئی رائے دی الغرد مختلف رائے سامنے آئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بے علی آپ کی کیا رائے ہے اسلامی سال کب سے شروع کرنا چاہیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ جی امیر المومنین میری رائے یہ ہے کہ جس دن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی اس سے آپ سال کی ابتدا کریں نہ تو انبیاء کی ولادت پر ہماری ابتدا ہو نہ انبیاء کے وسال پر ابتدا ہو نہ کسی اور فتوحات پر ابتدا ہو بلکہ ہماری ابتدا ہجرت پر ہو کہ مسلمان کے لئے ہجرت کرنا ضروری ہے دین کی خاطر یعنی دین کے لئے چلنا پھرنا دین کی دعوت کے لئے گھر سے نکلنا دین کے لئے دنیا کے اندر جانا اس کو ہجرت کہتے ہیں تو ہمارے سال کی بنیاد ابتدا ہجرت سے ہونی چاہیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی المرترہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آئے اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسلامی سال کی ابتدا ہجرت سے ہو تو اس وقت سے پھر یہ اسلامی سال ہجری بن گیا سن ایک ہجری دو ہجری چار ہجری جو کہ اب چودہ سو چوالیس ہجری چل رہا تو اسلامی سال کے مہینے محرم سے لے کر ذو الحجہ تک ہیں اور اسلامی سال چودہ سو چوالیس ہجری ہے تو آدمی کو جس طرح انگریزی تاریخیں یاد ہیں اسی طرح اسلامی تاریخیں بھی یاد رکھنا ضروری ہیں اس لیے کہ اسلامی احکامات کا تعلق چاند سے ہے اور انس انگریزی مہینوں سے نہیں ہیں مثلاً عورت کی عدت ہے تو وہ عدت چاند کے مہینوں سے شمار ہوگی وہ انگریزی مہینوں سے شمار نہیں ہوگی اسی طرح اور دیگر معاملات ہیں زکاة ہے سال کے بعد دینا ہوتی ہے تو زکاة میں بھی اسلامی مہینے اور اسلامی سال کا اعتبار ہے انگریزی سال کا اعتبار نہیں ہے اسلامی سال انگریزی سال سے چھوٹا ہوتا ہے ہر سال دس دن اسلامی سال میں بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے اسلامی سال کا اعتبار ہے زکاة میں بھی اس طرح رمضان شریف کے روزے ہیں عید ہے حج ہے یہ سارے معاملات بھی اسلامی سالوں اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہیں اس لئے اسلامی مہینوں کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے اور اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے اور اسلامی سال کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے موسیقی